جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقبال پورسٹار کی حوالے سے براس ٹیکس نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جسے آپ لوگ بہت سرہ رہے ہیں اپنی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی فکر اقبال کی حوالے سے اور مینلی جو ہم نے ایشو ڈسکس کیا تھا جو اس ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی دیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کا فرق اور اسی کو ہم آج کی اپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے زید صاحب پریز کنٹینیو دیکھئے ماروخ پشلی مرتبہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے فکر اقبال کے حوالے سے ڈیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کی بات کی تھی بیسویں صدی کے آغاز میں جس وقت اقبال نے یہ شاعری اپنی کی جس وقت یہ پیغام اقبال نے دیا اس وقت دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دیا جا رہا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ان زائنسٹ بینکنگ سسٹمز نے جو نظام تبدیل کرنا تھا اس کے مطابق دنیا کا جوگرافیا بھی تبدیل کیا گیا خلافت سمانیہ کو توڑ کے اتنے ملک نکالے گئے پوری دنیا کو دو بڑے بڑے فیزیکل جوگرافیک بلوکس میں تقسیم کیا گیا حتیٰ کہ برلن بھی یورپ کو بھی تقسیم کیا گیا ایسٹ یورپ ایک طرف گیا اور ویسن یورپ ایک طرف گیا یہ دونوں کام پہلی اور دوسری جنگ عظیموں کے بعد انہوں نے کیا جس کا آغاز پہلی جنگ عظیم سے ہو چکا تھا اور نظریاتی طور پر جیس طرح جوگرافیا تقسیم کیا ویسے آئیڈی لوجیکل فرنٹ کے اوپر بھی انہوں نے دنیا کو کیپٹلسٹ اور کومنسٹ بلوکس میں تبدیل کیا یا دیموکرائٹک اور ڈکٹیٹرشپ بلوکس میں دنیا کو انہوں نے تقسیم کیا جن کے ظاہری صورت تو دیفرنٹ ہے لیکن اندر سے وہ ایک کی چیز ہے یہی بات ہے کہ دونوں نظاموں کے پیچھے وہی زائنسٹ بینکنگ سسٹم اور وہی زائنسٹ ہے جن کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں دو محاذ کھڑے کر کے اور آپس میں ان کو لڑوا کر پوری دنیا پر کنٹرول اور قبضہ کیا جا سکے اسلام ایک پولیٹیکل ایک ملٹری اور ایک آئیڈی لوجیکل تھریٹ کے طور پر اس دور میں ان کے لیے خطرہ نہیں تھا ختم ہو جو کہا تھا خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو مسلمانوں کی روحانی اور سیاسی مذہبی اساس تقریباً ختم ہو کے رہ گئی تھی مسلمانوں اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے الطاق حسین حالی نے روتے ہوئی ادر خاص صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کی تھی اتنا تاریخ اندھیرہ امت نے اس سے پہلے اپنی تاریخ میں شاید کبھی نہیں دیکھا تھا ایک مختصر سا ایسان دھیرہ اس وقت آیا تھا جب چنگیز خان اور حلاقو خان کی فوجوں نے آکے بغداد کو تباہ کیا تھا اور خلیفہ وقت کو کالین میں لپیٹ کے گھڑوں کے نیچے دے دیا گیا تھا اس طرح کی تاریخی جو تھی اب انیس سو اکیس اور بائیس اور چوبیس میں جب خلافت عثمانیہ تباہ ہوتی ہے اور مسلمان پوری دنیا میں غلام بن چکے ہوتے ہیں یہ تاریخی قائم تھی یہ نظام جو اس کفر نے قائم کیا یہ تقریباً نوے سال تقریباً سو سال چلا ہے ان کا یعنی نائنٹیز میں بیسویں صدی کے آخر میں کومنزم ختم ہو گیا سوویٹ یونین ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اب اکیسویں صدی میں یہ ایک مرتبہ پھر اپنا ایک نیا ورلڈ لارڈر قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن اب کی دفعہ ان کے سامنے کچھ دقتیں آگئی ہیں دقت یہ آگئی ہے کہ پہلے تو کومنزم از این آئیڈیالوجی یہ پیش کیا کرتے تھے دنیا کے سامنے ڈکٹیٹرشپ کو از این آئیڈیالوجی پیش کیا کرتے تھے کہ صاحب یہ ایک الگ نظام ہے اور ہم ایک فری ڈیموکرسی اور جمہوریت اور دنیا کے آزاد دنیا اور اس کو وہ ایک غلام دنیا کے طور پر پیش کیا کرتے تھے اب اس کیپیٹلسٹ ڈیموکرائٹک بینکنگ زائنس سسٹم کے بنائی ہوئے نظام کے سامنے جو تھریٹ ہے جو خطرہ ہے جو آئیڈیالوجیکل خطرہ ہے وہ اسلام پیش کر رہا ہے کیونکہ اسلام اب ایک ملیٹری پاور بھی بن گیا ہے پاکستان ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ بن چکا ہے اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ دوسرے مسلمان ممالک بھی نیوکلیر ویپن سٹیٹ بن جائیں گے اسلام ایک پاورفول آئیڈیالوجیکل فورس کے طور پر ایک پاورفول نظریاتی قوت کے طور پر اٹھ کے سامنے آ رہا ہے یوروپ اور اماریکہ میں سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دین اس وقت اسلام ہے اسلام بزاتے خود یہ صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے اپنے اندر کے ڈیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے پہ کیپٹلسٹ اور کومنسٹ اکنومک مارڈلز کے مقابلے پہ اپنا سیاسی اور اپنا معاشی نظام پیش کر سکے اور ہمارے پاس جو ماضی ہے چودہ سو سال کی ایک شاندار تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ان کو خوف اور خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ اب فوجی طاقت تو بن چکے ہیں آئیڈیلوجیکل فورس تو یہ ہیں ہی اگر یہ خلافت کے نام پر اکٹھے ہو گئے اور ایک بہت بڑا مسلم یونین بن گیا ایک مسلم بلوک بن گیا ایک ایسا بلوک جو چودہ سو سال سے مسلمانوں میں چلتا چلا رہا تھا تو ان کے اس کفر کے نظام کے لیے شدید ترین خطرات پیجہ ہو جائیں گے اور اس کا سلوشن انہوں نے یہ نکال آئے کہ اسلام کے پولٹیکل کانسپٹ کو اسلام کے ملٹری کانسپٹ کو اسلام کے آئیڈیلوجیکل کانسپٹ کو تباہ کر دیا جائے تو اسلام از این آئیڈیلوجیکل تھریٹ اس وقت سب سے بڑا خوفناک ترین خطرہ ان کے لیے پیدا ہو گیا اب چونکہ اسلام کے مقابلے پر یہ کوئی دوسری آئیڈیالوجی نہیں لاسکتے ہیں تو اس کا علاج اس کیپٹلس بینکنگ زائنس سسٹم نے اس دیموکریٹک سو کالڈ دیموکریٹک ورلڈ نے یہ نکالا ہے کہ پوری دنیا پر ایک ہی نظام قائم کر دیا جائے دا نیو گلوبل ورلڈ آرڈر جو قائم کیا جا رہا ہے وہ ایک گلوبل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے تو دنیا بیسویں صدی کے شروع میں انہوں نے دنیا کو تقسیم کیا تھا دو بلوکس میں اب دوسرا بلوک ہے ہی نہیں اس کے مقابلے پر اسلام کھڑا ہوا ہے لہٰذا اسلام کو بھی انہیلیٹ کرنے کے بعد یہ پوری ایک دنیا کے اوپر اپنا ایک نظام قائم کرنا چاہتا ہے سنگل ورلڈ آرڈر کی اب بات ہو رہی ہے اس سارے فتنے کو اس سارے خطرات کو جو سو سال بعد پیدا ہوں گے اقبال نے انیس سو بیس میں انیس سو اٹھارہ میں دیکھ لیا تھا ان کی نشاندہی بھی کر دیا نشاندہی بھی کی اس کا حل بھی بتایا اور مسلمانوں کو اس وقت وارڈ کر دیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں تمہارا براہ راستہ سادم اس کفر اور سود کے نظام کے ساتھ جو ہوگا مسلمانوں کا ہوگا یہ اشتراکی ایتی کومنزم یہ رشیہ کا انقلاب بولشوک ریولوشن یہ ساری آنکھوں میں دھول جھوکنے والی باتیں ہیں اصل میں جو مقابلہ آگے آنے والے دور میں پڑھنے والا ہے وہ مسلمانوں کا پڑے گا اس کفر اور شیطان اور عبلیس کے نظام کے ساتھ اور اس کے لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا ہے اور تیاری کرنی ہے آئیے کلام اقبال سے دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اس وقت اس حوالے سے کیا بات کی بلکل سر زید صاحب اس سے پہلے کہ ہم لوگ کلام اقبال کے حوالے سے اپنی ویورز کو بتائیں کہ کیا سوچتی اقبال کی وقت ہوا چاہتا ہے ویورز ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں ہم کلام اقبال کے حوالے سے بات کر رہے تھے جی زید صاحب کنٹینیو کیجئے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے دیکھیں اس زمانے میں جب روس کا انقلاب برپا ہوا بولشیک ریولوشن اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک انقلاب برپا ہوا وہ اس وقت بڑا ریولوشنری پیریٹ تھا اور پوری دنیا کو رومینٹسائز کیا جا رہا تھا ان کے نظامنے کے ساتھ اگر انقلاب برپا کرنے ہیں تو روس کے انقلاب کو دیکھو اور یہ اشتراکی نظام کی طرف دیکھو کہ جہاں پہ تمام ملکیت جہاں حکومت کی ہوگی تمام انسانوں کے ساتھ سودی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف فلاہ کا ایک نظام قائم کیا جائے گا اقبال نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑی امیوزمنٹ کے ساتھ اس سارے اس سارے طوفان کو برپا جو کرایا جا رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے اور براہراس روس کو مخاطب کر کے اور اس سارے ان تمام افراد کو جو روس کے انقلاب سے متاثر ہو رہے تھے بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کہیں اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اس پر کہ جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی ابلیس کی مجلس شورہ میں انہوں نے کیپٹلسٹ اور کومیونس ایکنومک مالک کا اشتراکی نظام معیشت کا کیا کمپیرزن کیا ہے اور ابلیس اپنے راز پر اس میں کیا کھولتا ہے آئیے اقبال سے بات کرتے ہیں قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روس کی یہ گرمی و گفتار قوموں کے روج و زوال کے جو سباب ہیں رائز ان فال اف سیبلائزیشنز ہیں قومیں ترتیب دی جا رہی ہیں نئے نظریات نئے ملک ترتیب ہو رہے ہیں مجھے اس سے نظر آتا ہے کہ روس جو یہ کچھ کر رہا ہے بیکار نہیں ہو رہا کچھ کروایا جا رہا ہے کوئی کھیل ہے اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے انسان کی حویس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اثرار انسان کی حریس نے لالچ نے انسان کی گریڈ نے جو راز چھپا کے رکھے ہوئے تھے جو اس زائنسٹ بینکرز نے جو اس کومینسٹ نظام نے جو اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے مختلف گیم پلان بنائے تھے اب وہ آہستہ آہستہ وہ راز کھلنا شروع ہو رہے ہیں پہلے دنیا میں صرف ایک نظام نظر آیا کرتا تھا بادشاہی کا تھا اس کو جمہوریت کا روپ پہنایا پھر کیپٹلسٹ نظام تھا اس کو اب کومینسٹ نظام روپ پہنا رہے ہیں یہ راز اب آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے کھلتے جا رہے ہیں یہ ڈراما کیا بنایا انہوں نے دنیا کو تقسیم کرنے کا کھیل انہوں نے کیا بنایا ہے قرآن میں ہو غوتہ ظن ہے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار پھر مرد مسلمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں تو متاثر مت ہو اس کیپٹلسٹ کومینسٹ سے انقلاب برپا کرنے سے بولشویک ریولوشن سے اور ایک زمہوریت کی قبع سے قرآن میں غوتہ ظن ہو اپنی معرفت پہ 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 قرآن کی معرفت حاصل کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور سیرت سے حکمت اور علم سیکھو اللہ تمہیں جدت کردار ادا کرے اللہ تمہیں کریکٹر ادا کرے کہ تم یہ دیکھ سوکو ایک اصل ریائلٹی کیا ہے جو حرف قلیل اف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار یہ جو ایکنومک موڈلز کی بات کرتے ہیں کیپٹلزم کہتا ہے کہ ہم دولت کو سمیٹ کے رکھیں گے اپنے پاس چند ہاتھوں میں محدود ہو جائے گا اشتراکی کہتے ہیں کہ ساری دولت حکومت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے افراد کے پاس نہیں ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں جو اسلام نے اپنا ایکنومک موڈل دیا ہے قولیل اف کہ جو مال تمہارے پاس فالتو ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو اور خرچ کر دو اختیاری طور پر تمہیں اختیار ہے مال رکھنے کا لیکن ساتھ ترغیب بھی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو یہاں پہ ناشتراکیت آتی ہے کہ حکومت سختی سے تمہارا مال لوٹ لے اور نہ یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام آتا ہے کہ جہاں پہ ہر انسان اپنی مال و دولت کو سمیٹ کے رکھے اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کرے قرآن میں غوتہ زن ہو کیپٹلسٹ اور کومنسٹ ایکنومک موڈل کے بیچ میں تمہارے پاس اپنا ایک موڈل موجود ہے اور پھر براہ راست روس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایک امیخواہی نظام عاملے جستہ اورہ اساس محکمے تم میں سے تمام وہ شخص اے لوگ روسیانز روسی وہ تمام دنیا کے لوگ جو سوشلزم اور کومنسٹ ایکنومک موڈل کو چاہتے ہو تم نے اس کی بنیاد کس عقیدے پر رکھی ہوئی ہے اس کی اساس کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے داستہ کونہ شستی باب باب فکرہ روشن کا نظم میں کتاب تم ایک پرانی داستان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو صدیوں سے انسان کو ایکسپلائیٹ کرتی چلی آ رہی ہے اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو ام الكتاب کی طرف رجوع کرو قرآن کی طرف رجوع کرو یہ حقیقت دیکھو کہ وہاں کیا چھپی ہوئی ہے انہوں نے روس پہ تنس کیا بولشوک ریولوشن اور کومنسٹ آئیڈیالوجی کوڑا کے رکھ دیا کہ تم وہی پرانی کتاب تم سمجھ رہے ہو کہ تم ایک انقلاب برپا کر رہے ہو حقیقت میں انسان کو ایکسپلائیٹ کرنے والا یہ وہی نظام ہے جس طرح مغرب کو انہوں نے جمہوریت کی قبع پہنا کر جس کو یہ آزادی کی نلم پر ہی سمجھتے تھے اقبال نے کہا کہ یہ ظلم و استبداد اور جبر کا ایک دیو ہے جو پاہو مارتا چلا آ رہا ہے اور تم احمق لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ جمہوریت تمہیں آزادی دلائے گی پھر دنیا نے دیکھا اس کے بعد کہ کم از کم صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد دس کروڑ انسان آج تک اس جمہوریت نے تباہ و برباد و قتل و غارت کر کے دنیا کو بیڑا غرق کر دیا پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کو قتل کیا دنیا کو انسانوں کو غلام بنایا سب جمہوریتی قبع کے نیچے ہے اب اس کے بعد اقبال براہ راست مجلس شورا میں جاتے ہیں اور یہاں بڑی غیر معمولی گفتگو ہوتی ہے موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکیمنٹ یعنی اس کو آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے ابلیس کی وہی مجلس شورا ہے مشیر اقتصادیات اب چونکہ بات پہلے مشیر سیاسیات کی بات تھی جس نے ڈیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کا کمپیرزن کیا تھا اب مشیر اقتصادیات کو بلایا گیا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں کہ جو کومنزم اور کیپٹلزم کے درمیان آپس میں کمپیرزن کرے گا ظاہر ہے کہ جب یہ نظام شروع ہوا جب کومنزم اور اشتراکیت اور سوشلزم کی بات کی گئی تو خطرہ ہوا ابلیس کے مشیروں کو بھی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نظام تباہ برباد ہو جائے جو ہم نے صدیوں سے اتنا عرصہ زائنس بینکنگ سسٹم اور سود کا نظام اور ربا کا نظام اور جس میں جہاں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کے رہ جاتی ہے ہم نے یہ نظام اگر قائم کیا ہے تو کہیں یہ اشتراکیت کی وجہ سے یہ نظام کی ختم تو نہیں ہو جاتا اس کے جواب میں ابلیس نے بڑے غور سے ان سے کہا کہ ہمیں اشتراکیت سے جو مفہوم اس کا یہ تھا کہ ہمیں اشتراکیت کے نظام سے کوئی خطرہ نہیں ہے آؤ میں تمہیں اصلیت بتاتا ہوں کہ اشتراکیت کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں خطرہ کس نظام سے ہے کس آئیڈیالوجی سے جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے ابلیس یہاں پر اپنے مشیروں سے کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے روج و زوال کو جانتا ہے قوموں کی حقیقتوں کو جانتا ہے جس کو پتا ہے کہ کس آئیڈیالوجی کے پیچھے کیا راز شپا ہوا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سوشلزم کومنزم یعنی جتنے عزم آ رہے ہیں یہ ہمارے اس نظام کے لیے خطرہ نہیں ہے ہمیں آئیڈیالوجیکل تھرٹ اسلام سے ہوگا آنے والے دور میں جو خطرہ تم کو پڑے گا وہ اسلام ہوگا یاد رکھئے یہ بات 1918 میں کی جا رہی ہے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ کے بکھر چکی ہے گھپ اندھیرہ ملت اسلامیہ میں کومنزم اور روس کا انقلاب برپا ہو رہا ہے پوری دنیا فیسنیٹ ہوئی بھی ہے کہ ایک انقلاب برپا ہوا ہے بولشوک ریولوشن کا اور اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں آنے والے دور میں ابلیس کی زبان سے کہ خطرہ اسلام ہے اور یہ کتنی امید کی ایک کرن بھی ہے پوری ملت اسلامیہ کے لئے اس وقت بھی ویورز دسکشن یہی سے جاری رہی ہے زید صاحب کے فیسنیٹنگ میوز آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں اور اسی حوالے سے اقبال کو پہچاننے کے ساتھ ستایورٹ سے جان بھی رہے ہیں بریک سے واپس آکے اپنے گفتگو کا سلسلہ یہی سے جاری رکھیں گے ویلکم بیک پیویورز آپ دیکھ رہے ہیں پرگیام براس ٹیکس ابلیس کی مجلس سے شورا کے حوالے سے ہم لوگ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں زید صاحب پلیس کنٹینیو جب ابلیس نے اپنے تمام مشیروں کو یہ بتایا کہ آنے والے دور میں خطرہ تمہیں اسلام سے ہوگا سوشلزم اور کیپٹلزم سے نہیں تو وہ حیران ہوئے ذرا تو بعد میں ابلیس نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ آنے والے دور میں یہ خطرہ تمہیں اسلام کی ایڈیول پولیٹیکل سوشل ریلیجس اور ایکنومک ایڈیولوجی سے تمہیں اصل خطرہ ہوگا ابلیس کے الفاظ میں کلام اقبال میں اقبال کہتے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس امت میں اب قرآن باقی نہیں رہ گیا اور یہ امت جو ہے آج یہ بھی کیپٹلزم ایکنومک سسٹم کی پیچھے جا رہی ہے مال و دولت جمع کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے زکاة نہیں نکالتی اپنے مال میں سے وراست تقسیم نہیں کرتی یہ بھی وہی پیپر کرنسی اور زائنس بینکنگ سسٹم کو استعمال کرتی ہے اسی طرح کریڈٹ کارڈز اور اسی طرح اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں اس نے اسی طرح اس کے ساری ٹرانزیکشن جو ہے ریل ویلت بیسٹ نہیں ہے اسی طرح اس کی ساری دولت لوٹ لی گئی ہے سہونا ہم نے چھپا لیا ہے کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ بندہ مومن کا دین یہی سرمایہ دارانہ نظام بن چکا ہے کرنس سیچوئیشن کتنا اوورویو نے دے دیا مگر جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں ہے یدے بے یدے بیضہ ہے پیران حرم کی آستین یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مشرق میں ایسٹ میں جہاں اسلام ہوا کرتا تھا وہاں مسلمانوں کے جو علماء ہیں مسلمانوں کے جو دانشور ہیں ان کے پاس یدے بیضہ نہیں ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام والے وہ موجزات نہیں ہیں ان کے پاس وہ تڑپ نہیں ہیں بندہ مومن کا جو زیور اور شان ہوتی ہے میں جانتا ہوں یہ ساری درقتیں مسلمان کا دین سرمایہ داری ہے مسلمان اپنی روحانیت کھو چکے ہیں اس کے باوجود اہد حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں مجھے آج کے دور کے جو تقاضے ہیں ٹکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے میڈیا نکل رہا ہے کتابیں چھپ رہی ہیں لوگ آپ اس میں زیادہ بیدار ہو گئے ہیں آپ اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں ڈسکشن ہو رہی ہے ہمارے کیپٹلیسٹر کومنس سسٹم کے جو راز ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کی جس کو ہم ایک نیلم پر ہی بنا کر پیش کر رہے تھے پوری دنیا کے سامنے ہمیں خطرہ ہے کہ آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں شرع پیغمبری عام نہ ہو جائے کہیں مسلمانوں کو یہ نہ پتا لگ جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے کہیں مسلمان اس سارے نظام کا کمپیرزن قرآن و سنت سے کرنا نہ شروع کر دیں مجھے اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ کہیں شریعت بیدار نہ ہو جائے ان لوگوں میں اور کون سی شرع پیغمبری الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مردازمہ مرد آفرین دیکھو میں تم کو اچھی طرح بتاتا ہوں یہ بلیس اپنے مشیروں کو کہہ رہا ہے میں تم کو اچھی طرح بتاتا ہوں سو دفعہ توبہ کرتے ہیں کہ شریعت پیغمبری کہیں نافذ نہ ہو جائے ہمیں شریعت پیغمبری سے شدید ترین خطرہ ہے اور کون سی شریعت پیغمبری ایسی شریعت پیغمبری جو عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے مرد کو جلال اور طاقت اور قوت بخشتی ہے مرد کو انتحان میں ڈالتی ہے اور پوری دنیا میں مردوں کا لوہا منباتی ہے یہ ہم عورتوں کی عزت اور عبرو کا سعودے کرتے ہیں ہم مردوں کو بے ضمیر اور بغیرت بناتے ہیں ہمیں اس شریعت سے خطرہ ہے کہ جو آ کے عورتوں کو باہجاب عورتوں کو باکردار وہ ایسی ماں پیدا کر دے کہ جو علامہ اقبال جیسے بیٹے نہ پیدا کرنا شروع کر دیں کہیں ہمیں اس شرع پیغمبری سے خطرہ ہے ہمیں ایسے مردوں سے خطرہ ہے کہ جو سلاودین ایوبی اور محمود غزنوی پیدا کرنا نہ شروع کر دیں کرتا ہے دولت کو ہر آسودگی سے پاک و صاف منموک و مال و دولت کا بناتا ہے امین موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نہ کوئی فقفور و خاکہ نہ کوئی فقیر راہ نشین یہ ایسی شریعت ہے کہ ہر قسم کی غلامی جو انسان کی بنائیوی غلامی ہو اس کے لیے یہ موت کا پیغام ہے انسان کو جنمنلی حقیقی معنوں میں آزاد کرتی ہے اگر کوئی چیز یہ شرع پیغمبری ہے نہ انسان غلام ہوتا ہے جمہوریت کا نہ انسان غلام ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا نہ کومنزم کا نہ کیپٹلزم کا نہ فیشزم کا سب سے زیادہ آزاد کرنے والی کوئی چیز بندہ مومن کو اگر ہے تو وہ شریعت پیغمبری ہے انسان کو آزاد کرنے والی اور اس راستے میں نہ کوئی خاکان ہوتا ہے نہ بادشاہ ہوتا ہے نہ کوئی فقیر ہوتا ہے یہ سب برابر ہوتے ہیں مساوات ایسا نظام عدل قائم کر دیا جاتا ہے اس معاشرے میں اور ہر دولت کو یہ ہر غلازت سے پاک کرتا ہے یہاں زکاة نکالے جاتے ہیں یا وراثت دی جاتی ہے یا اشر دیا جاتا ہے یہاں پر اپنی دولت کو منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا وہ اس دولت کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اور میں امین ہوں امانت دار ہوں اور میں اس کو اللہ کی راہ میں حرچ کرنا ہے یہ اتنا بڑا انقلاب ہے فکر و سوچ کا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر و عمل کا انقلاب اس سے بڑی ریولوشن اور کون سی برپا تم دنیا میں کر سکتے ہو بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ دنیا بادشاہوں کی نہیں ہے اللہ کی زمین ہے دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے قرآن و سنت سپریم ہے دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ بادشاہ وقت سپریم نہیں ہے اللہ کا حکم سپریم ہے دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ پوری دنیا اللہ کی زمین ہے مسلمان جہاں چاہے ہجرت کر کے جا سکتا ہے ویزے اور پاسپورٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہے پوری اسلامک دنیا میں مسلمان پر پابندی نہیں لگا جا سکتی مسلمانوں کو نیشنلزم کی بنیاد پر زمین میں مقید نہیں کیا جا سکتا قید نہیں کیا جا سکتا صرف یہ کافی ہے کسی شخص کے لیے مسلمانوں اور پوری زمین اس کی ہے پورا جہان اس کا ہے پوری عالم اسلام اس کے لیے مسلمانوں کی بنیاد محبت اور تعلق اللہ کے رسول کے نسبت سے ہے نیشنلزم قومیت لحسانیت زبان کے اوپر نہیں وابستہ اسمیت پر وابستہ نہیں ہے اگر یہ بات عام ہو گئی ہمارا پورے نظام بت جو ہم نے کھڑے کر کے رکھیں تباہ برباد ہو جائیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر عمل کا انقلاب یہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہیں محروم یقین یہ بہت زبردست بات ہوگی کہ پوری دنیا اس قانون کو اس آئین سے محروم رہے دیکھیں ہم تہتر اور چوتر کے آئین کی بات کرتے رہتے ہیں ہمارا آئین قرآن و سنت ہے کافی ہمیں دے دیا گیا اور اس بات سے ابلیس کہہ رہا ہے کہ کوشش کرو کہ پوری دنیا سے قرآن و سنت کے یہ قوانین یہ آئین یہ کانسٹیوشن چھپا رہے اور مسلمان خود یقین سے محروم ہوں مسلمان کو خود یہ سوال کرنے پڑیں کیا آج کے دور میں ہم وہ اسلامی ایکنومک موڈل اسلامی پولٹیکل موڈل اسلام کا سیاسی نظام مذہبی نظام معاشی نظام اسلام کے فوجی نظام اور وہ امت کا جو تصور ہے کہ پوری مسلمان امت ایک ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے کیا اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے کیا آج سونے اور چاندی کے سکے آسکتے ہیں کیا آج ریل ویلت بیسٹ ایکنومک موڈل قائم کیا جا سکتا ہے مسلمان کو شک میں مبتلا کر دو اس کو یقین سے محروم کر دو اور اس کے بات کہتا ہے اب پھر سمجھ میں آیا ابلیس کے مشیروں کو کہ واقعی اصل خطرہ آنے والے وقت میں تو ہمارے لیے اسلام ہوگا تو پھر وہ ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ہم قائنے آئینے شریعت آئینے پیغمبری اور شریعت سے محروم کر دیں اس کو خرافات میں الجھا دیں پسا دیں کیا کریں کس طریقے سے ہم کہ مسلمان ہمارے کیپٹلیس کومنیس ایکنومک مارٹلز ہمارے ڈیٹریٹرشپ اور ڈیموکرسی کے فراڈ اور اس دھوکے میں فسا رہے اس کے لیے ہم کیا کریں تو پھر ابلیس آگے ان کو مزید راز سمجھاتا ہے ان کو ایسے ایسے مسائل میں الجھا دو کہ جو ظاہراً بڑے علمی مسائل نظر آئیں لیکن حقیقت میں دنیا میں ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو اس پر پھر بھی بات کرتے ہیں جی زید صاحب ابلیس ان کو کیا سلوشنز پروائیڈ کرتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس پرینک کے بعد ویلکم باک ویوئرز زید صاحب ہم بات کرتے ہیں ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے اسلام ایس این آئیڈیولوجیکل این پولٹیکل تھریٹ سامنے ہے ابلیس اپنے مشیروں کو کیا نصیحت کرتا ہے اس حوالے سے یہ دیکھئے علامہ اقبال حکیم الامت ہیں امت کے تمام امراض کی جس طرح وہ نبس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد امت کے لیے وہ مسائل کا حل بتاتے ہیں انہوں نے ابلیس کے زبان میں وہ سارے معاملات کھول دیا اگر آج آپ اتنے آس پاس دیکھئے مسلمان ملت اور امت انہی خرافات میں پھسی ہوئی ہے تو ابلیس اپنے مشیروں کو نصیحت کرتا ہے کہ اب تم نے باہر جا کر اس امت کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے ان کو ایسے مسائل میں الجاد ہو کہ جن مسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس دنیا کی حالات کو تبدیل کرنے میں نہ اس کو ایک پولٹیکل ایکنومک ملٹری فورس بنانے میں ایک جہد مسلسل کے لیے ایک کوشش کے لیے ایک جہاد کے لیے اس قوم کو تیار مت ہونے دینا اس کو کچھ ایسے مسائل میں الجاؤ مثلا ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا یا وہ زندہ جعوید آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے ہیں صفات ذات حق حق سے جدہ یا انذار اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی ذات سے جدہ ہیں یا ذات سے ملی ہوئی ہیں یہ فلسفیانہ موش و گافیاں یہ ایسی علمی بحثیں جن کا کوئی فائدہ اس دنیا کے جہاد میں مسلمانوں کو نہیں ہے آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جن میں ہوں فرزند مریم کے صفات جن مجدد نے آنا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانا ہے اس دنیا کو مسلمانوں کو فتح دینے کے لیے اس سے مراد وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو اٹھائے گئے تھے یا کوئی ایسے مجدد ہوں گے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی صفات پیدا کر دی جائیں گی ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ حادث ہیں یا قدیم ہیں وہ بنائے گئے تھے یا ہمیشہ سے تھے اور امت کی مسلمانوں کے کس عقیدے میں کس فرقے میں نجات ہے کون سا فرقہ ناجی ہے جو کہ بچا لیا جائے گا اور کون سا فرقہ ہے جو جہنم میں جائے گا ہر فرقہ ایک دوسرے پر فتوے لگاتا رہے کہ تم کافر ہو اور ہم ناجی ہیں اور آپس میں ان معاملات میں تکفیر کا سلسلہ شروع کرو یہ معاملات ان بحثوں میں لگا دو کہ مسلمانوں میں جتنے مکتبہ فگر ہیں اسی میں بحث کرتے رہو کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا اس کو عمل سے ہٹا کر ان خرافات علمی مشغافیوں میں ایسے پھسا کے رکھ دو اور پھر ان سے کہتا ہے کیا مسلمان کے لئے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منات دیکھیں جس طرح خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بط رکھے ہوئے تھے اور اس وقت کے مشرق ان کو پوچھتے تھے آج کے مسلمانوں کے لئے بھی تم نے لاتو منات اور بدھ تیار کرنے کہ آج کے دور کا مسلمان ان کو پوچھنا شروع کرتے اور یہی بدھ جس میں ان علمی مشغافیوں میں یہ پھس جائے ان ایسی بحثوں میں پڑ جائے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کا کوئی تعلق قرآن و سنت کے ان احکامات سے نہیں ہے جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور ایسی گفتگوئے ایسی بحثیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سوالوں میں پڑ جائیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور ایسی بحثوں میں اگر مسلمان پڑ جائے یاد رکھئے بغداد میں جب ہلاکو قان کی فوجیں آ رہی تھیں تو اسی قسم کی گفتگو وہاں بھی ہو رہی تھی وہاں کے علماء یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس لیول کی گفتگو جب مسلمانوں پہنچتی ہے پھر اللہ اس پوری قوم کو ایسے طبع کرتا ہے کہ اس کو نام و نشان مٹاتا ہے اور پھر ابلیس مزید نصیحت کرتا ہے اپنے مرینوں کو تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تابسات زندگی میں اس کے سب مورے ہوں مات عالم کردار سے مسلمان کی کیریکٹر بلڈنگ مت ہونے دینا اس کو ایک صاحب کردار ایک مرد مجاہد ایک صاحب یقین شاہین نہ بننے دینا اس کو ان ایسی گفتگو اور خرافات میں پھسا کر رکھنا کہ یہ میدان جنگ میں نکل کر عملی زندگی کے کسی پہلو میں بھی کامیاب نہ ہو سکے اور ہر محاذ پر زندگی کے شکست کھاتا وجہے خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سبات یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ہر قسم کی آئیڈیالوجی ہر قسم کے عزم ہر قسم کی گفتگو میں پھسا رہے یہ دنیا بے شک ناصبات ہے دنیا بے شک تباہ ہونے والی ہے لیکن اس دنیا میں مسلمان ڈیوٹی کے لیے بھیجا گیا ہے مسلمان کو اس عقیدے میں پھسا دو کہ اس دنیا میں تم نے کوئی ڈیوٹی نہیں کرنی اپنے آپ کو خانکاؤں میں بند کر لو اپنے آپ کو ایسے زہد اور عبادت میں لگا دو جو اس کو میدان عمل سے دور رکھتی ہے ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوبتر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشاہ حیات اس کو ایسی شاعری پہ لگا دو ایسے تصوف پہ لگا دو ایسے مذہبی وقیدوں پہ لگا دو کہ جو اس دنیا کی کشمکش اس جہد مسلسل ایک جہاد سے اس کو دور کر کے رکھے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات میں اس امت کی بیداری سے ہر لمحے خوف کھاتا ہوں میں ابلیس ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ امت کہیں بیدار نہ ہو جائے ابلیس کے مجلس شورا کے آخری الفاظ ابلیس کی زبانیں بیان کر رہے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ امت کہیں بیدار نہ ہو جائے کیونکہ اس امت کا ڈومین اس امت کا دارہ اختیار پوری کائنات ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے خلیفت اللہ علی الارض ہونے کی حیثیت سے کہ یہ پوری کائنات کا احتساب کر سکے اقبال کس دوسرے مقام پر اس کو کہتے ہیں اور اس سے پہلے ابلیس آخری نصیت کرتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختتر کر دو مزاد یہ خانکاہی میں اس کو ایسے ذکر فکر میں لگا دو کہ جو ایک خانکاہی نظام ایک ایسا نظام کے جو مسلمانوں میں بیداری اور جہاد کی تحریک نہ پیدا کرتا ہو زہد میں لگا دو نمازوں روزہ حج اور عمروں میں اس کو ایسے پھسا دو جو اس کو سیاست کا جو اس کو جہاد کا اور سیاست کا اور معیشت قائم کرنے کا سبق نہ دیتا ہو دیکھئے اقبال نے کسی اور مقام پر یہی فرق بتایا تھا مرد مجاہد مرد مومن کا اور ایک ایسے شخص کا کہ جو دین کے صرف مذہب کے مذہب سمجھ کے ایسے دین کو خبول کر لیتا ہے کہ جس سے شیطان اور ابلیس کے نظام کو کوئی خطرہ نہ ہو یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا پیوست زمین پہ تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات اقبال نے کمپیرزن دیا ہے کہ مرد مجاہد اللہ کا شاہین شاہین شاہل اولاق پوری کائنات کا احتساب کرتا ہے وسط افلاق میں تکبیر مسلسل دیتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے پہ پیوست زمین تسبیح و مناجات میں لگا رہتا ہے اور اس کی حمیثیت وہی ہے جو مذہب ملہ و جمادات و نباتات کیڑے مکوڑے جانور پرندے اور وہ تمام افراد جو اس پسم کے عبادتوں میں فس گائیں اور جہاد کے وقت امت کی عزت اور عبرو کے دفاع کے لیے باہر نہیں نکلتے ان میں کیڑے مکوڑوں و درختوں میں کوئی فرق نہیں ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے مزید گفتگو آگے جائی رکھیں گے زید صاحب ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا ویورز بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس زید صاحب ابھی تک ہم نے جتنے بھی گفتگو کی اس میں دیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کا فرق تو آپ نے واضح کر دیا اقبال کی سوچ و فکر کے حوالے سے لیکن کیپٹلزم کے بارے میں اقبال نے کیا کہا دیکھئے ہم نے جو آپ کو بات کی کہ اقبال نے دونوں پولٹیکل اور اکنومک آئیڈیالوجیز کیپٹلزم اور ڈیموکرسی کومنزم اور ڈکٹیٹرشپ ان سب کی اصلیت مسلمانوں کے سامنے لاکھے رکھتی کہ یہ تمام کی تمام ابلیس کے بنائی ہوئے نظام ہیں ان کا مقصد آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر انسانوں کو اندھا گونگا اور بہرہ کرنا ہے کہ بڑے سے بڑے پڑے لکھے تعلیم یافتہ انسان بھی یہ یا اس کیمپ کو پسند کریں یا اس کیمپ کو پسند کریں آئین پیغمبری جس سے ابلیس نے خود کہا ہے کہ میں سو دفعہ پناہ مانگتا ہوں کہ آئین پیغمبری آ گیا تو قوموں کی تقدیریں اور تاریخیں بدل جائیں گی اس سے لوگوں کو محروم رکھنے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے میں نے یہ سارے عزمز بنائے ہیں ڈیموکرسی کے حوالے سے ہم آپ کو بڑا واضح بتا چکے ہیں کہ اقبال نے کیا گا صاف صاف کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے جس کا چہرہ روشن ہے اندروں چنگیز سے زیادہ تاریخ تر ہے جس کو لوگ آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہیں اس کو ظلم اور استبداد اور جبر کا دیو کہتے ہیں وہ اور انہوں نے جمہوریت کو جس طرح ادھیڑ کے رکھا اس سے پہلے کسی یا اس کے بعد بھی کسی مفکر دانشور نے مسلمانوں میں اس راز کو نہیں کھولا آئیے کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں کیپٹلزم کے حوالے سے کہہ چکے ہیں اقبال کہ یورپ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہیں یہودی اس کو کنٹرول کرتے ہیں پھر ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا نظام اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گا اور اس کو لیکن کیپٹلزم سسٹم کو اس سے پہلے ہم نے آپ کو کومنزم رشتراخی نظام کے حوالے سے بتایا کہ اقبال نے کیا بات کیا آئیے اقبال سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس زائنس بینکنگ سسٹم کے بارے میں اقبال کیا کہتے ہیں یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے یورپ میں بڑی روشنی نظر آتی ہے آپ کو سائنس ان ٹکنالوجی ہے آج کل پوری دنیا دیکھ کے متاثر ہوئے چلی جا رہی ہے چہرہ اس کا بڑا روشن نظر آتا ہے ظاہر میں دیکھو تو آخر تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ ہوا ہے چودہ سو سال میں کہ لاکھوں مسلمان اپنی مرضی سے حجرت کر کے دارال اسلام سے دارال کفر کی طرف جا رہے ہیں آخر اتنا بڑا جال بچھایا ہے یورپ نے اور کفر نے اتنا اٹریکٹیو بنا دیا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے کفر کے نظام میں خود جاتے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور جب ان کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر انہیں کرائشس ہو جاتا ہے کہ اب ہم بچوں کے ساتھ تعلیم کا کیا کریں اور پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں یا بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں ایک کرائشس لیکن یہ مغرب نے نظام بنایا اس طرح ہے نا کہ آنکھیں چکچون ہیں لوگوں کی یورپ پہ بہت روشنی علم و ہنر ہے ٹھیک ہے علم و ہنر کے لیے کوئی جانا چاہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں ہیں یہ ظلمات لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ریالیٹی اندھیرے اور تاریخی اور ڈاکنے سے وہاں پہ وہاں انسانیت کا جو مقام پہنچ چکا ہے جانا عزت ہے نہ عبرو ہے نہ فیملی لائف ہے فیملی سسلت انتباہ برباد ہو چکا ہے ایک پورا نظام جو وہاں پر قائم ہوا ہے انسانیت کے حوالے تھے درندے اور جانوروں کی حد تک ہیں یہ رانائی تعمیر میں رونق میں صفحہ میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات نہیں اسی سے تم اندازہ کرو کہ خوبصورتی میں جو کنسٹرکشن ہے جو خوبصورتی ہے ان کی جو ڈیزل کر دینے والی بیوٹی ہے ان عمارتوں کی اس میں تم اگر دیکھو تو گرجوں سے زیادہ بڑے بینک بنے ہوئے ہیں دیکھئے ہمیشہ تاریخ انسانیت میں جس عقیدے کو جس آئیڈیالوجی کو آپ زیادہ پرارٹی دیتے ہیں اس کی عمارتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں ترکوں نے سب سے زیادہ خوبصورت مسجدیں بنائیں مسلمان بھی یہاں پہ جب بھی عمارتیں تعبیر کرتے تھے تو مسلمانوں کی سب سے بڑی عمارت مسجد ہوا کرتی تھے انہوں نے اب سب سے خوبصورت اور بڑی عمارتیں بینکوں کو بنانے شروع کر دی ہیں کراچی میں بھی سب سے انچی عمارت حبیب بینک پلازا کی ہے پوری دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے خوبصورت سٹرکچرز یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ اس معاشرے کی بنیاد کس چیز پر بنی ہے مذہب پر بنی ہے یا ربا اور سود کے نظام پر بنی ہے ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے مرد مفاجات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات اقبال کہتے ہیں یہاں پہ پورے بینکنگ سسٹم کو زائنسٹ ایکنومک موڈل کو اڑا کے رکھ دیا آپ نے یہاں پہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ظاہران اس کو تجارت کہتے ہیں اور یہ قرآن سے انہوں نے الفاظ لیا ہے کہ جب یہودی کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی ایک شکل ہے تجارت کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ نے ان کے سود اور ربا کے نظام کے خلاف اللہ نے جنگ کیا ہے قرآن پاک میں اور یہاں پر یہی الفاظ اقبال نے استعمال کیا کہ یہ لوگ اس کو تجارت کہتے ہیں حقیقت میں یہ جوا ہے اور ہم کو درست دیتے ہیں مساوات کا ڈگنٹی کا آنر کا فریڈم آف رائٹس کا فریڈم آف سپیچ کا ہیومینٹی کا ہیومین رائٹس کی بات کی جاتی ہے حقیقت میں یہ خود لوگوں کا لہو پیتے ہیں ایک آدمی کا سود ہوتا ہے لاکھوں کی تباہی برپا ہو جاتی ہے پوری قومیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس سود کے نظام کی وجہ سے اور ہم کو یہ درست دے رہے ہیں ہیومین رائٹس کا ہم کو سکھانے کے لیے آتے ہیں ہیومین رائٹس کیسے کہتے ہیں پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات دیکھئے علامہ اقبال نے یہاں پہ اس زائنس کیپٹلس ایکنومک موڈل جو پوری دنیا میں اس وقت احفال دے گی ہم نے اپنی ایکنومک ٹیرزم کی سیریز میں ساری یہ باتیں کھول کے رکھ لی ہیں کہ کس طرح دنیا کی فوڈ سپلائی کنٹرول کرتے ہیں کس طرح دنیا کی دوائیں کنٹرول کرتے ہیں کس طرح دنیا کی منی سپلائی کنٹرول کرتے ہیں کس طرح دنیا میں یہ قہد برپا کرتے ہیں کس طرح یہ ظاہر میں اپنے آپ کو بہت روشن چہرہ دکھاتے ہیں ہم پر ڈیموکرسی ہم کو سکھانے کے لیے آتے ہیں مغرب سے اور ہمارے اپنی صفوں میں ہمارے ناپاک اور بدکردار ترین لوگ ہم پر حکمران مسلط کرتے ہیں یہ سب کچھ پیتے ہیں لہو یہ خون پینے والے خونہ شام جانور ہیں اور ہم کو مساوات کا درس دیتے ہیں ہم کو مساوات کے درس کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ان سود خور لہو پینے والے خون پینے والی ڈریکولرس کے ساتھ ہم نے جا کر ان سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھنا علامہ اقبال نے ہر لحاظ سے ایکنومک موڈل ہو یا پولٹیکل آئیڈیالوجی ہو کفر کے جتنے ایکسس تھے جتنے محاذ بنے ہوئے تھے جتنے فرنٹ تھے جو امت مسلمہ کے سامنے لائے جا رہے تھے ان سب کو ڈائیگنوز کر کے ایک ایک رگ کھول کے سامنے رکھ دیا اچھی طریقے سے پردہ چاک کر دیا ان کا اور مسلمان نوجوانوں کو پھر اس کے آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ پھر انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح ایڈریس کیا لیکن یہ وقت ہے آج کے دور میں علامہ اقبال نے جو کچھ انیس سو بیس اور اٹھارہ میں کہا تھا آج دیکھ لیجئے وہ وقت آ چکا ہے کہ آج اقبال کے آئیڈیالوجی کو ریوائیف کیا جائے کیونکہ اب براہ راست تصادوں میں ابلیس کا اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہو گیا ہے کہ کومنزم ختم ہو چکا ہے اب براہ راست تصادوں میں اور امت مسلمہ کو اب بیدار ہونا ہے انشاءاللہ دیفرنٹلی زید صاحب جتا ہے کہ ہم نے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے امت مسلمہ کو بیدار ہونے میں ایک بہت امپورٹنٹ کڑی جہاں ثابت ہوگا یہی ہماری پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ ویورز اگلے پروگرام میں پھر اپنے گفتگو کا سلسلہ یہی سے جاری رکھیں گے اپنی ای میلز وغیرہ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا تب تک کے لئے اجازت چاہیں گے